اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ چھے چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں اپنی زندگی میں چھے چیزیں لے آئیں وہ عبرار کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور عبرار کے لیے جنت ہے وہ چھے چیزیں کیا ہیں ایمان کے اصول خمسہ دنو پانچ اصول ایمان کے ایمان باللہ ایمان بالیوم الاخر ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ ایمان بالکتاب یہ ایمان کے اصول خمسہ ہوئے پانچ اس کو ایک مانو دوسرے ایتائے مال محبوب آپ کا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ نہیں کہ پھٹا جوتا دے کر ہاتم تائی کی قبر پر لات مار دیا جو مال آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایمان کے اصول خمسہ ایک دوسرے ایتائے مال محبوب آپ کا محبوب مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں تیسرے نماز قائم کرنا چوتھے زکاة دینا زکاة الگ ہے یہ فرض ہے اور مال محبوب دینا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس کے بعد ایفائے اہد ایفائے اہد وعدے کا پورا کرنا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں قرآن حکیم نے وَلْمُوْفُونَ بِأَحْدِهِمْ کہے کر کے تاجیروں کو ایک عجیب نسخہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی تجارت اگر وہ کر رہے ہیں تو کامیابی کی زمانت کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ پیشے نظر رکھیں وہ کیا ہے ایفائے وعدہ مال لے کر کے آئے تو وقت کے اوپر پیسہ دے دینا کریڈٹ کب بنتی ہے جب آدمی ایفائے وعدہ کا پاس کرتا ہے مال لے آئے اور جہاں سے مال لائے ہیں چھے چے مہینہ رگڑا رہے ہیں اس کو بچارہ جوتیاں گھس رہا ہے اور آپ پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہیں دوبارہ آپ کو مال دے گا وہ بلکہ آپ کا فیم ہی خراب کر دے گا کہ اس کو مال نہیں دینا وعدے کا پکہ نہیں ہو تو تجارت کے میدان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے کریڈٹ بنانا ہے تو قرآن نے ایک نسخہ دیا ہے ایفائے وعدہ کا پاس و لحاظ رکھو تجارت میں کامیاب ہو جاؤ گے ایک نکتہ عجیب بتاتا ہوں کہ ایفائے اہد سے پہلے جو چار چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں جملے فیلی آیا ہے اور یہ جملے اسمیہ ہے عربی کا ایک قائدہ ہے کہ جملے اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے دوام ہوتا ہے کیا مطلب اس کا کہ کبھی کبھی تو کافر اور مشرق بھی وعدے کا لحاظ کر لیتے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ زندگی بھر ایفائے وعدہ کا پاس کرو والموفون ابی اہدی زندگی بھر غیر مسلم بھی وہ بھی وعدے کا پاس ہو لحاظ رکھتے ہیں تمہارے اندر ایفائے وعدہ کا پاس اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا جزوے لائن فک بن جائے اور چھٹی چیز چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو خوشی اور غم خوشحالی اور بدحالی آسانی اور پریشانی دونوں حالتوں میں صبر اگر یہ پانچ بلکہ چھے چیزیں کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتا ہے کون کونسی چیزیں ہیں ایمان کے اصول خمسہ ایتائے مال محبوب اقامت سلات ایتائے زکاة ایفائے اہد اور سبر یعنی پریشانی کے اندر آدمی سبر کرے یہ چھے چیزیں اگر آ گئی ہیں انسان کی زندگی میں تو سمجھو وہ ابرار کے زمرے میں آ گیا اور ابرار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے اندر ابرار جائیں اس کے بعد ایک عجیب بات کہی گئی ہے اس کو آج لے جاؤ ذہن کے کسی کونے میں بٹھا لو آیت کریمہ دیکھو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِ الَتَّحْلُكَ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو حلاکت میں مت ڈالو حجیبات کیا کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو حلاکت میں مت ڈالو یہ کیا بات ہوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا تعلق ہے ربط کیا ہے دونوں میں بڑی گہری بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محنت سے میں نے کمایا تا دوسرا لے گیا ایسا نہیں ہے بلکہ بہت ساری آفتیں جو اس کے اوپر آنے والی تھی جو اس کو ہلاک کر دیتی ہیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان تمام حادثات سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے کیا بڑی بات بڑی بڑی ہلاکتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی بات کہی گئے دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ خود انسان کی ذاتی سلامتی کا زامن انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور بہت ساری ہلاکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو اس کے بعد حج کا بیان ہے کہا گیا الحج و اشہرم معلومات حج کے معلوم مہینے ہیں حج کے مہینے کون کون سے ہیں شوال زیقاد اور زلحج کا پہلا اشرا دس دن شوال زیقادہ اور زلحج کا پہلا اشرا حج نو حجری میں فرض ہوا اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دس حجری کے اندر پہلا اور آخری حج ادا فرمایا سن نو حجری کے اندر حج کی فرضیت ہوئی اور اگلے سال سن دس حجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج جس کو ہم حجت الودا کہتے ہیں آپ نے عادہ فرمایا کیا سمجھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کی ہیں صرف ایک یہاں چاہے پڑوسی یا رشتے دار پریشانی سے جوج رہا ہو بھوکا مر رہا ہو اس کی طرف آدمی نہیں دیکھے گا بلکہ نفلی حج کرنے کے لیے ہر سال گھومنے پھرنے کے لیے مکہ مدینہ چلا جاتا کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا سیٹھ ساہب دوبارہ مدینہ چلے تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے آپ نے وہ فرض حج ادا کر لیا اب نفلی حج آپ ادا کریں اس کی اجازت ہے لیکن بھوکا پڑوس اور رشتے دار اور اقربہ کو بھی تو دیکھ لو کہ وہ پریشان حال تو نہیں ہیں نبی نے ایک حج کیا ہے زندگی میں اور کتنے عمرے کی ہیں چار یاد رکھو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے اور چار عمرے کی ہیں عمرے کی فضیلت کیا ہے ایک عمرہ آدمی نے کیا تو دوسرا عمرہ کرنے تک جتنے گناہ ہے اس کے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے سواب ہے عمرے کا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں آدمی کے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے اور حج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ حج مقبول حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے اور اگر کوئی عمرہ حج عمرہ رمضان شریف کے اندر کر لے تو حج کے برابر ہے رمضان شریف میں عمرہ حج کے برابر ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو حج قیران اور حج افراد حج تمتو میں کیا ہوتا ہے یہاں بمبئی میں یا جہاں سے آپ جا رہے ہیں حیدرباست سے جا رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں آپ آپ نے میقات کے اوپر احرام باندھ لیا یہ یہی سے باندھ لیا آپ نے اب آپ جائیں گے پہلے عمرہ کریں گے کیا کریں گے آپ عمرہ کیسے کریں گے جاتے ہی ارے مولوی بھی پریشان ہو جاتا پہلے کیا کرنا اب دیکھیں میں نے کتاب المناسک پوری کی پوری پڑھی ہے لیکن مجھے بھی بعض جگہ پریشانی اٹھانی پڑھی میری ساتھیوں نے بتایا کہ ایسا ایسا کرنا ہے بتائیے تو مناسک سیکھ کر جائیے آپ یہاں سے پہنچے آپ احرام تو یہی سے بات کر کے گئے جاتے ہی آپ وضو بنایا وضو کرنے کے بعد آپ احرام باندھیے وہاں پہنچتے ہی وضو کریں وضو کرنے کے بعد اب دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے تواف کرنا ہے وضو بنایا آپ نے آپ کو تواف کرنا کائسے کریں گے تواف آپ حجر اصفت کے پاس جائیں بوسہ دیں آپ بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استلام کر لیں اور وہیں سے چکر شروع کریں تواف پہلا چکر دوسرا چکر تیسرا چکر تینوں چکروں میں آپ رمل کریں گے یعنی تھوڑا سینہ آگے نکال کر اور اس کے بعد پھر چار جو چکر ہیں وہ موتدل انداز میں یہ ساتھ چکر ہو گئے شروع کہاں سے کریں گے آپ حجر اصفت سے اور جیسے ہی آپ رکنے یمانی کے پاس پہنچیں گے رکنے یمانی کو استلام کریں گے موقع ملے تو ہاتھ لگا دو یا استلام کر لو بس اس کے بعد دو رکعہ نماز پڑھ لیجئے مقام ابراہیم پر اور جا کر کے سات مرتبہ سعی بہین صفا المروہ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ سر کے بال اتروا دیجئے آپ کا عمرہ ہو گیا یہ ہوا عمرے کا طریقہ عمرہ کرنے کے بعد اگر آپ نے احرام اتار دیا اور اس کے بعد مکہ ہی سے آٹھویں ذلہج کو آپ نے پھر احرام بادہ اور حج کے ارکان ادا کیے تو یہ حج جو آپ کا ہوا وہ حج تمتو ہوا تمتو مانے فائدہ اٹھانا حج تو کیا ہی اس نے عمرہ بھی کر لیا فائدہ ہو گیا یہ وہ حج تمتو اور حج کران میں کیا ہے حج کران میں عمرے کے بعد آدمی احرام نہیں اتارتا احرام پہنے ہی پہنے حج کے ارکان ادا کر لیتا ہے یہ حج کران ہوا اور ایک ہے حج حج افراد اس میں صرف آدمی حج کرتا ہے عمرہ نہیں کرتا اگر آدمی قربانی ساتھ لے گیا تو حج تمتو افضل ہے قربانی نہیں لے گیا قربانی نہیں لایا تو قربانی نہیں لے گیا اور قربانی نہیں دینا اس کو تو حج افراد افضل ہے یہ حج کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا کونسا حج تھا حج قرآن تھا حج تمتو اور حج افراد نہیں حج قرآن تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لیڈر کی مثال دیئے لیڈر کیسا ہوتا ہے خراب قسم کا لیڈر کیسا ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهُ وَهُوَ عَلَبْدُ الْخِسَامِ فرمایا کہ وہ عوام کے سامنے آتا ہے تو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے بلند باند دعوے کرتا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ بنا دوں گا یہ فیسلیٹیز دوں گا لیکن جب اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو عذاب بن کر کے وہ عوام کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے یہ خراب لیڈروں کی مثال دی گئے ہیں زیادہ ایسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سارے کے سارے لوگ جو پیدا ہوئے اس وقت وہ لوگ اور بہت عرصے تک سب توحید پر کار بند تھے ان میں اختلاف نہیں تھا کانن ناس امت واحدہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے ان میں اختلاف نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کیوں بھیجے لوگوں کے درمیان کتاب کیوں نازل فرمائے اس کی وجہ بتائی کہ ان میں اختلاف پیدا ہوا اور اختلاف کی وجہ بتائی گئی کہ اختلاف و گمرہی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے شروع ہوئی جاہلوں سے اختلاف و گمرہی کا آغاز نہیں ہوا پڑھے لکھے علم والے لوگوں سے اختلاف و گمرہی کا آغاز ہوا اختلاف و گمرہی کی ابتدا ہوئی انپڑ اور جاہل لوگوں سے اختلاف و گمرہی کا آغاز نہیں ہوا اور یہ اختلاف اور گمرہی کا آغاز کیوں ہوا سبب کیا تھا اپنی ناک اونچی کرنا ہم حق پر تو نہ حق پر میری بات صحیح تیری بات غلط بغیم بینہم اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور یہ ناک اونچی کرنے کے لیے اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے اپنے آپ کو افضل اپنی بات کو عالی قرار دینے والے کون لوگ ہوتے جاہل لوگ نہیں ہوتے عالم لوگ ہوتے پڑے لکے لوگ ہوتے اس کا مطلب یہ کام جو کیا ہے یہ عالم لوگوں نے کیا ہے ہنپڑ اور جاہل لوگوں نے اختلاف اور گمرہی کی اپتدہ نہیں کیے شرک بھی اسی اختلاف سے پیدا ہوا تو انبیاء آئے کتابیں اتری اس کے بعد اب مسائل آ رہے ہیں وَلَا تَنْكَهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنِ کوئی مشرک لڑکا مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے کوئی مسلم لڑکا مشرکا لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے یعنی اسلام اور غیر اسلام میں سمین اور آسمان کا فرق ہے ایک خط فاصل ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا جب تک کہ دونوں ایمان والے نہ ہوں اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور بتایا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحِيُّ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیچر دیا ہے عورتوں کا کہ وہ مہینے میں پانچ دن سات دن آٹھ دن ہر ایک کے ایام ہوتے جس کو ہم ایام مہاہباری کہتے ہیں ان میں مردوں کو ان سے مقاربت کرنے سے منہ کر دیا گیا ہے جب وہ فارغ ہو جائیں حیز سے خون بند ہو جائے اس کے بعد مقاربت کر سکتے ہیں اچھا خون بند ہو جائے غسل ضروری ہے کہتے ہیں کہ علامہ البانی اور امام ابو حنیفہ دونوں کہتے ہیں کہ غسل ضروری نہیں ہے خون رکنا یہ وجہ تھا اور سبب تھا یہ وجہ اور سبب ختم ہو گئے آدمی مقاربت کر سکتا ہے لیکن قرآن میں فائضہ تطہرنا جب تا غسل نہ کر لیں مقاربت نہ کرو لہذا صحیح ہے یہ کہ غسل کر لیں اس کے بعد مقاربت کیا ہے اچھا اس کو آزا کہا گیا ہے آدمی حالت حیض میں اگر مقاربت کرے تو گناہ اور دوسرے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے جیسے سوزاک وغیرہ کی بیماری لگ سکتی ہے اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ایلا غصے میں آ کر شوہر نے کہہ دیا کہ میں تین مہینے تک چار مہینے تک میں تجھ سے مقاربت نہیں کروں گا بات نہیں کروں گا خدا کی قسم کھاتا ہوں گا اب اگر چار مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے تو تین مہینے سے پہلے ہی اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو چونکہ پہلے اس نے رجوع کیا ہے اور کہا تھا تین مہینے تین مہینے سے پہلے ہی رجوع کر لیا تو اب اسے کفارہ دینا پڑے گا کونسا کفارہ قسم کا کفارہ قسم کھایا نا اس نے کفارہ قسم کیا ہے تین دن روزے رکھے اگر روزے نہ رکھے تو دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے اگر کھانا بھی نہ کھلائے تو دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دیں یہ کفارے یمین ہے قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے تین دن یا تو روزے رکھے روزہ اگر نہیں رکھ رہا تو دس مسکنوں کا احسد درجے کا کھانا کھلا دے یا دس مسکنوں کا احسد درجے کا کپڑا دے دے یہ کفارہ یمین ہے قسم توڑنے کا کفارہ اچھا چار مہینے گزر گئے اب چار مہینے کے بعد کیا ہونا ہے اب چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے چار مہینے سے زیادہ ایلہ نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں ایلہ چار مہینے سے زیادہ ایلہ نہیں کر سکتا چار مہینے جیسے پورے ہوئے اب چاہے یہ رجوع کر لے یا اس کو طلاق دے دے اگر طلاق نہیں دے رہا ہے چار مہینے کے بعد تو پھر پنچ بیٹھیں گے عدالت کے ذریعے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی یہ ہے ایلہ کوئی آدمی قسم کھا لے اور مدت متعین کر دے کہ میں اتنی مدت تک خدا کی قسم تو اس سے بات نہیں کروں گا اس سے مقاربت نہیں کروں گا وغیرہ ہوگا یہ ایلہ لِلَّوِينَ يُولُونَ مِن نِسَائِهِمْ والی جو آیت ہے اس میں اسی ایلہ کے مسئلے کا بیان ہے اس کے بعد کہا گیا کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ عورت کتنے دنوں تک عدد گزارے گی متلقہ عورت کی عدد کیا ہے تین حیث تین حیث گزر جائیں دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں ایک مسئلہ اور ایک مجلس میں اگر تین طلاق یا ہزار طلاق دے دیا ہے تو ایک ہی طلاق مانی جائے گی تیسرا مسئلہ اور عورت دو ہی طلاق کے ساتھ مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے اور دو ہی طلاق کا حق مرد کو ہے تیسری طلاق اگر اس نے دے دیا تو اب رجوع نہیں کر سکتا دو طلاق دیا اس نے نا اب رجوع کر لے تیسرا اس نے اگر دے دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا تا آنکہ وہ اپنی مردی سے کہیں نکاح کرے پھر وہ اپنی مردی سے شہر اس کو طلاق دے دے تو شہر اول کے لئے حلال ہوگی اتنی بات سمجھ میں آئی دو طلاق دے دی ہیں اس نے دو طہر کے اندر دو پاکیوں کے اندر تو رجوع کا حق ہے تیسرے طلاق کے بعد وہ حق ختم ہو گیا رجوع کا تین طلاق اس نے دے دیا اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے عورت پاک ہوئی پاکی ہی میں طلاق دینا ہے نا عورت پاک ہوئی طلاق دے دیا تین حیث گزر گئے پھر اس نے طلاق دو جو اور ہیں وہ نہیں دیے اب یہ عورت بائنہ ہو گئی اس کے نکاح سے نکل گئی اگرچہ دو طلاق ابھی باقی ہیں اس لئے کہ عدد گزر گئی نا ہاں اس میں سہولت یہ ہے کہ وہ عورت ابھی اس نے کہیں شادی نہیں کیے تو بغیر حلالے کے حلالے شرعیہ کے اس کے نکاح میں لائی جا سکتی ہے ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں فَلَا تَعْزُلُوْهُنَّا اِنْ كَهْنَا اَزْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَادُوْ بَيْنُمْ بِالْمَعْرُوبِ واقعہ یہ ہوا کہ حضرتِ مَاقِلِ ابنِ ایسَارِ ایک صحابی ہیں ان کی بہن جمیلہ وہ حضرتِ عاصم ابنِ عدی کے نکاح میں دی ہوئی تھی انہوں نے ان کو ایک طلاق دے دی اور اددت پوری کی پوری تین حیث گدر گئی ان کو بڑا دکھ ہوا یہ مَاقِلِ بِنِ ایسَارِ کے پاس آئے حضرتِ عاصم ابنِ عدی کہا کہ تمہاری بہن کو میں دوبارہ نکاح ثانی کے ساتھ اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا بہت برا بھلا کہا حضرتِ مَاقِلِ بِنِ ایسَارِ میں میں نے اتنی اچھی لڑکی اپنی بہن میں نے تمہارے نکاح میں دی دی تم نے میری بہن کی قدر نہیں کی اسے طلاق دے دیا اب میں تمہارے نکاح میں اس کو دینے والا نہیں تو آئے تُتری اُن لڑکی بھی چاہ رہی ہے کہ جہاں میں نے پہلے بار عزت دی ہے اب اسی کے ساتھ میں زندگی بڑھ رہا ہوں تو تم کیوں روکتے ہو نہ روکو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے جو لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے کچھ لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہاں ولی نہیں ہوتا ولی کی اجازت نہیں ہوتی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے بھاگ کر کے جو لڑکی نکاح کر لے اس کا نکاح نکاح نہیں ہوتا اس سے پیدا ہونے والے بچے حلال ہی نہیں ہوتے تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر باپ ولی ہے باپ موجود نہ ہو تو بیٹا ولی ہے وغیرہ تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کس دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لڑکی اگر کہیں اپنی پسندیدہ جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو ماں باپ کو اس میں ٹانگ نگڑ آنا چاہیے اس کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے اب اس زندگی اس کو گزارنی ہے اگر لڑکا سچ مجھ سوم و صلات کا پابند ہے اچھا ہے کاروبار اچھا ہے دے دینے میں کیا حرج ہے لڑکی کی پسند کو مقدم رکھا جائے لیکن اگر ولی یہ دیکھ رہا ہے باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور شادی کرنا چاہ رہی وہ لڑکا سوم و صلات کا پابند نہیں ہے مشرک ہے کاروبار سے نہیں ہے تو ولی کا فیصلہ مقدم گردانا جائے گا اس کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنی مرضی سے اسے شادی نہیں کر سکتا دیکھو دونوں کی ریایت ہو گئی لڑکی کی بھی ریایت ہے اور ولی کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اگر اچھا سمجھ رہا ہے تو دے دے اور اگر اچھا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا حق محفوظ ہے بھی ولایت کا اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ بچہ پیدا ہو تو عورتیں دودھ کتنے سال تک پلائیں کہا کہ دو سال تک دو سال کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے درست نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ دو سال کے اندر بچہ اگر دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی مصرین ماں جو ہے وہ تو حرام ہے ہی اس کے اوپر لیکن ماں نے دودھ نہیں پلائیا بلکہ کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلائیا تو دو سال کے اندر ہی ابھی بچہ دو سال کا ہے دو سال کے اندر ہی اگر اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جائے گی اور اس سے جو لڑکی پیدا ہوگی اس کی رضائی بہن ہوگی اس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ اس کی رضائی ماں ہوگی کوئی بھی عورت کسی بھی لڑکے کو دودھ پیلا دے لیکن دو سال کے اندر دو سال کے بعد جوان آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ حرام نہیں ہوتی بعض لوگوں نے مسئلہ پتہ عورت کو دودھ پی لے تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہو چلتا ہے تو ماں نہیں ہو جاتی ہو اس لیے کہ دو سال یہ مسئلہ یہ یہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مسئلہ آیا تھا یہ کہا گیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا دو سال کے اندر ہی اگر وہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی اچھا کتنی مرتبہ پی لینا ہے ایک مرتبہ کھیچ کر کے پی لے تب بھی اس کی ماں نہیں ہوتی دو مرتبہ کھیچ کر پی لے تب بھی ماں نہیں ہوتی پانچ مرتبہ اگر کھیچ کر وہ پی لے دودھ تو اس کی ماں ہو جائے گی یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اب یہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کتنے دنوں تک عدد گزارے گی کا چار مہینہ دس دن متوفانہ زوجہ کی عدد چار مہینہ دس دن ہے یہاں سمجھ لیجئے متلقہ عورت کی عدد تین حیث جس عورت کا شوہر مر جائے اس کے عدد چار مہینہ دس دن اور بچی جس کو ابھی ایہ میں مہواری شروع نہیں ہوا شادی ہو گئی طلاق بھی ہو گئی ایہ میں مہواری شروع ہی نہیں ہوئے تو اس کے عدد تین مہینے ہے اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اس کو کسی نے طلاق دے دیا تو ابھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ابھی اس کی عدد پوری ہو جائے گی ابھی طلاق دیا اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدد پوری ہو گئی گویا کہ حاملہ کی عدد وضع حمل ہے اچھا اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے مہر لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی ہو رہی ہے مہر متعین ہو گئی پانچ ہزار روپے اب لڑکا لڑکی کو لے کر کے گھر گیا ابھی اس سے ملا نہیں طلاق ہو گئی کتنی مہر دے گا آدھی دھائی ہزار دے گا اور اگر مل لیا اس سے ملنے کے بعد کوئی بات بگڑ گئی طلاق دے دیا اب کتنی مہر دے گا پورے پانچ ہزار مہر متعین تھی پانچ ہزار اب خلوت سہیہ سے پہلے دے دیتا ہے تو دھائی ہزار خلوت سہیہ یعنی ملنے کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے تو پورے پانچ ہزار دینے پڑے گئی اور نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نہ دو ہزار نہ چار ہزار نہ دس ہزار کچھ نہیں اب لڑکا لڑکی کو گھر لاتا ہے خلوت سہیہ سے پہلے ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے اب کتنا دینا ایک جوڑا کپڑا اور اگر خلوت سہیہ یعنی ملنے کے بعد دیتا ہے تو کیا دینا پڑے گا اس کو مہرمسل یہ مہرمسل کیا ہوتا ہے نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نا خلوت سہیہ کے بعد تلاق ہو گئی ہے اب کتنی دے گا مہر مہرمسل مہرمسل کا مطلب کیا لڑکی کی بہن کا جتنا مہر ہے اگر پانچ لاکھ روپیہ تو پانچ لاکھ روپیہ دینا پڑے گا لہذا مہرمتعین کر لیا کہوں کہیں مہرمسل دینا پڑے یہ مہر کے مسئلے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے اس کے بعد لفظ مطاع کا لفظہ ہے ولی المطلقات مطاعن بالمعروف یہ بہت زبردست مسئلہ ہے اور شاہ بانو کیس کی آپ نے اسٹیڈی کی ہوگی طلبہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے انہوں نے گہرائی کے ساتھ اس کیس کا مطالعہ کیا ہوگا جب شاہ بانو کے شوہر نے شاہ بانو کو طلاق دے دی تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ مجھے زندگی بھر نفقہ ملنا چاہیے اور غالباً عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانو کو زندگی بھر نفقہ شوہر کی طرف سے دیا جائے اور قرآن کی اس آیس سے ان لوگوں نے استدلال کیا مہاراشترا کے ہمارے سابق سی ام سابق وزیر اعلیٰ عبد الرحمن انتولے اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا کہ میں ولی المطلقات مطاعن بالمعروف یہ جو آیتِ کریمہ ہے سورہ بقرہ کے اور دوسرے پارے کے اس کا مطلب میں مولویوں سے زیادہ سمجھتا ہوں اس کا کہنا کیا تھا کہ مطلقہ عورت کو زندگی بھر نان نفقہ دیا جائے آئیے دیکھتے ہیں کیا مطاع کا وہی مطلب ہے مطاع کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انم الحیات الدنیا مطاع دنیا کی زندگی مطاع ہے مطاع کا مطلب عارضی سامان ہے تو لفظ مطاع خود بتا رہا ہے کہ عارضی طور پر دلجوئی کے لیے طلاق کے بعد عورت کو کچھ دے دو یہ مطاع ہے مطاع کا مطلب عارضی چیز نہ کی زندگی بھر اس کو نان نفقہ دیا جائے قرآن نے مطاع کہا ہے مطاع کا مطلب زندگی بھر نان نفقہ نہیں بلکہ عارضی طور پر طلاق دینے کے بعد بیوی کی دلجوئی کے لیے دو سامان دے دیا جائے وہ مطاع ہے زندگی بھر نان نفقہ اس کو دیا جائے یہ لفظ مطاع کی حقیقت کے خلاف ہے یہ تو ہوئی نقلی دلیل عقلی دلیل کیا ہے شادی کس کو بولتے ہیں شوہر اور بیوی کب بنتے ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں اجنبی ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے عقد کے ذریعے دونوں شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں عقد مانے گانٹ اب بولو طلاق کے بعد گانٹ کھل جاتی ہے یہ اجنبی یہ بھی اجنبیہ دونوں کو عقد کے ذریعے عقد مانے گرہ لگانا نکاح کے ذریعے گرہ لگا دی گئی اب ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت عقد کے ذریعے میاں بیوی بن جاتے ہیں گانٹ کے ذریعے نکاح کے ذریعے اب طلاق کیا ہے یہ گانٹ کا کھول دینا کھل گیا پہلے کھلا تھا تو میاں بیوی نہیں تھے اب طلاق کے بعد یہ گانٹ جو تھی عقد سے جو گانٹ لگی تھی وہ گانٹ کھل گئی اب دونوں پھر ہے دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے تو عقل یہ بات کیسے مانے گی کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت کو زندگی بننا نفقہ دیتا رہے عقل اس کو خبول کرتی ہے حتی ہے لہذا عقلی طور پر بھی طلاق دینے کے بعد متعلقہ کو زندگی بننا نفقہ دینا صحیح نہیں ہے عقلا بھی صحیح نہیں ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہلے توحید پر قائم تھی یہ بہت شیطان قوم تھی اور آج دنیا میں جتنی بھی گندگیاں پھیل نہیں ہیں یہ انہی کی کارستانیاں ہیں تو ان کے بدماشی کی وجہ سے جب یہ توحید کے راستے سے ہٹ گئے منحریف ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کو اوپر امالکہ کو مسلط کر دیا بہت مضبوط قوم تھی وہ آئے اور انہوں نے ان کو تہتیغ کیا ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو گریفتار کر کے لے گئے تابوت سکینہ بھی لے گئے بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ تابوت سکینہ لے گئے تابوت مطلب جانتے ہیں آپ وہ جس میں عیسائی حضرات مردوں کو رکھ کر کے دفن کرتے ہیں تابوت اس کو تابوت سکینہ کہا ہے قرآن حکیم نے سکینہ کا مطلب یہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل جب لڑتے تھے تو اپنے ساتھ میدان جنگ میں رکھتے تھے تو ان کے دل کو سکون رہتا تھا اور بڑی بہادری سے بڑی بے جگری سے لڑتے تھے ان کا دل بندھا رہتا تھا اسی وجہ سے اس کو تابوت سکینہ سکون کا تابوت یعنی یہ لڑتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے تابوت سکینہ کی وجہ سے اس میں کیا تھا تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اس میں تھی تورات تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اور تورات اور حضرت حارون علیہ السلام کے کچھ بقای جات کچھ چیزیں اس کے اندر تھیں اس سے یہ پتا چلا کہ صرف پیغمبروں کے تعلقات کی افادی پیغمبروں کے تبرکات کی افادیت ہے سچ مچ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبروں کی تبرکات ہیں تو ان سے فائدہ پہنچتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کی لاتھی اور حضرت حارون وغیرہ کے لباس وغیرہ جو اس تابوت میں رکھے رہتے تھے ان کی وجہ سے دل کو سکون رہتا تھا ان کو تو فائدہ ہے تو پیغمبروں صرف پیغمبروں صرف پیغمبروں کی تبرکات کی افادیت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ بھی وہ واقعی پیغمبروں کی تبرکات ہو آج موہ مبارک نال مبارک اور پتہ نہیں کون کون سی مبارک چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں کوئی کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یہ فلا نبی کا قدم ہے اور ان کو تبرک سمجھ کر کے لوگ ان سے مدد ماتتے ہیں اور ان کو افادیت کا حامل سمجھتے ہیں لیکن تحقیق اس بارے میں نہیں ہے محقق طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر ہی کے تبرکات ہیں رہا اولیاء کے خودساختہ تبرکات قبر کا غسالہ قبر کو دھول کر کے جو پانی اکٹھا کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں شرکیات کی قبیل سے ہیں بیداد کی قبیل سے ہیں تبرکات وہی افادیت کے حامل ہیں کہ حقیقی طور پر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ پیغمبر ہی کی چیز ہے اور یہ پیغمبر ہی کا تبرک ہے اگر وہ حقق نہ ہو تو اس کے قریب نہ جانا چاہیے جب ان کے اندر بد اعتقادی آگئی تو امالکہ ان کے اوپر جب مسلط ہوئے تو ان کو خوب انہوں نے قتل کیا بہت سارے لوگوں کو گریفتار کیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اللہ دیکھو ہماری بدعملیوں کے وجہ سے کسنی مسجدیں ہم سے چھین لے گئی تو جب آدمی بدعملی میں کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے نا تو عبادت گاہوں کے اوپر اس کا بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے تو آدمی بدعمل نہ بنے اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا رہے بہت روئے بہت پیٹے گڑ گڑائے اللہ سے توبہ کی وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم عمالقہ سے جنگ کرنا چاہتے تابوت سکینہ واپس لائیں گے ہم جو ہم سے وہ لوگ چھین کر لے گئے اور ہمارے لئے کمانڈر بنا دیجئے آپ تو وقت کے بادشاہ نے اللہ کے حکم سے تعلوت نامی ایک آدمی کو کمانڈر انچیف مقرر کیا بادشاہ بنایا اس پر اختلاف کیا ان کا کام ہی اختلاف تھا کہنے لگے اس کے پاس مال کہا ہے انا یکونو لہو المال اس کے پاس مال کہا ہے انا یکونو لہو الملک ولم یوت ساتم من المال وہ بادشاہ بننے کے لائق کہا ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو نبی نے کہا کہ کمانڈر انچیف بننے کے لئے مال کی ضرورت کہا ہے اس کے لئے تو بستتن فی العلم والجس مونا ضروری ہے ایک تو جو آئینے جہاں بانی ہیں حکمرانی کے جو اصول ہے ان سے واقف ہو اور قوت نافذہ رکھتا ہو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لہذا اسی کو کمانڈر انچیف بنایا جائے نہیں مانے ہو تو وقت کے نبی نے یہ کہا اچھا اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تعلوت کے لئے تو کیا تم ان کو اپنا کمانڈر مانو گے بولے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امالقہ کے درمیان کوئی مسئیبت پھیلا دی اب تمام لوگ پریشان ہو گئے اس مسئیبت سے چھٹکاری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تابوت سکینہ ہم لوگ چھین کر کے لائے ہیں شاید اسی وجہ سے ہمارے اوپر مسئیبت آئی ہے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاری کے اوپر رکھ کر کے دو بیل جوت کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کے ملک کی طرف ہاک دیا اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیل تابوت سکینہ لے کر بیل گاری کے اندر چل رہے ہیں لیکن درحقیقت یہ بیل لے جا رہی رہے ہیں بلکہ ہمارے فرشتین بیل کو لے جا کر کے بنی اسرائیل کے ملک میں لے جا رہے ہیں ان کے مقامات کے اوپر لے جا رہے ہیں تحملہ الملائکہ ملائکہ ہاک کر کے اس تابوت سکینہ والی بیل گاری کو تعلوت کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اب اللہ کی طرف سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تعلوت کو اپنا کمانڈر بناو اب تعلوت کو کمانڈر انچیف مال لیا گیا بادشاہ مال لیا گیا اب ایک فوج تیار ہوئی فوج کتنی تھی بخاری میں برائب نے عازب کی روایت ہے کہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی 309 یا 313 ایک روایت 309 کی بھی ہے اور ایک روایت 313 کی ہے جو بدر کے اصحاب کی تعداد تھی وہی تعداد اصحاب تعلوت کی تھی چلے اللہ نے فرمایا یہ جو لڑنے کے لیے جا رہے ہونا آزمائے جاؤ گے ایک نہر کے اوپر فلمہ فصلہ تعلوتو بالجنود قالا ان اللہ مبتلیکم بنار ایک نہر پر آزمائے جاؤ گے جو اس آزمائش میں پورا اترا وہی آگے جائے گا لڑنے کے لیے کیا کونسی آزمائش کیا کہ اس نہر کے پاتھ جب پہنچو گے تو پیاس تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی جو پیٹ بھر کر کے پانی پی لے گا وہ نہیں جا سکے گا وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا ہاں جو تھوڑا بہت پی لے گا معمولی وہ جو ہے دوسرے نمبر پر ہوگا اور جو لوگ پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ اول نمبر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلوت کے لشکر میں تین قسم کے لوگ تھے ناکسل ایمان جو انہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا اور کہا جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کیلئے جا رہے تھے جو امالکہ کا بادشاہ تھا تو ناکسل ایمان جو تھے وہیں سے جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا تھا وہیں سے بھاگ گئے بکیا جو کامل ایمان تھے تھوڑا تھوڑا پانی پی لیا اکمل ایمان تھے انہوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا ہاں کامل ایمان لوگوں کو قلت کی کمی ہوئی یہ تو بہت سارے لوگ پانی پی پی کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اب ہم تو بہت قلیل رہ گئے لیکن اکمل ایمان بولے نہیں فتح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہوتی ہے قلت اور کسرت کا کوئی معنی نہیں ہوتا بہرحال گئے اور دعود علیہ السلام جو بات میں پیغمبر بنے اس لشکر میں شامل ہیں انہوں نے جالوت کو قتل کیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امالکہ کے اوپر فتح بھی آخر میں اللہ نے یہ فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے ہمارے حبیب آپ دیگر رسولوں کی طرح آپ مرسل ہیں بتایا گیا کہ آپ نہ تو اوتار ہیں نہ تو آپ میں خدای حلول کیے ہوئے ہیں بلکہ آپ مرسل ہیں مرسل کا مطلب میں سمجھاتا ہوں خط ہوتا ہے نا خط یہ خط ہے ایک بھیجنے والا ہوتا ہے تو جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کو مرسل بولتے ہیں اور خط جو بھیجا جا رہا ہے اس کو کیا بولتا ہے مرسل اور جس کی طرح بھیجا جائے مرسل لے لے فرمایا کہ آپ مرسل ہیں خط کی طرح تو خط میں وہ بھیجنے والا اندر ہوتا ہے یا یہ خط وہی بینی مرسل ہو جاتا ہے نہیں تو فرمایا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں پیغامبر ہوتے ہیں وہ نہ تو دیوتا ہوتے ہیں نہ تو اوتار ہوتے ہیں نہ ان کے اندر خدای حلول کیے ہوتی ہے خالی وہ میسنجر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجے ہوئے ہوتا ہے انکل من المرسلین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے دیوتا ہونے کا رت فرما دیا اوتار ہونے کا رت فرما دیا یہ بھی رت فرما دیا کہ ان کے اندر خدای حلول کی ہوئے ہوتی ہے یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين